اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا ہمیشہ منفرد کردار رکھو جیسے نمک جس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے کسی پر توقع نہ رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے زندگی میں سادگی اپناؤ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتری پریشانیاں کم ہوں گی جو دوگے وہی لوٹ کے آئے گا چاہے عزت ہو یا دھوکہ بار بار راستہ بدلنے والوں کو منزل نہیں فقط رسوائی ملتی ہے سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ مگر اس پہ دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو اکثر لوگ اکیلے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف سچ بولتے ہیں اور کوئی سچ سننا پسند نہیں کرتا غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر کلم کرتی ہے ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلط اور سوائی ہو وہ جو پڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے غم نہ کرنا یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے بحث باتوں کو بگاڑ دیتی اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے